پناہ دکاریوں کی دلالی کرتا ہو ہجرہ بنا دیا ہجرہ پائدہ ہی ہوتا ہے لو سر آپ مافیا جمین مافیا آپ نے پانچ جو گہوں پہ ایمیل سنگھ کے لیے تکٹ کا آگرہ کیا تھا کانگریس جیسا کہ آپ نے بتایا تھا چکی کانگریس کیا جو سنیاں اور بھتار بنا لے مافیاوں کو اور لوگتنس کو خردنے کے لیے ایسے مافیاوں کو ٹکر دے اپرار بیہار فائلز بننے کی ضرور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیتا میں مرد ہوں تم لوگ نہ مرد ہو نہ موگی تم لوگ ہجرہ ہو جو پولیس کے خلاف بولنے انسپیکٹر راز کے خلاف بینہ بیہاری بیدھائی کہتا ہے کہ ہم لوگ کو ہجرہ بنا دیا یہ بیدھائی کہ امپی منتری ہجرہ ہے بنایا نہیں ہے ہجرہ ہوتے جا رہا ہے ساسا رام میں بھی لگ بگ سرکاری جمین پر نیتاؤں کا کب جا اور سرکاری جمین کی رشتی ہونا جب وہ لڑ رہے تھے آج سراب کا سنسودھن بل پاس ہوا ہے جس میں یہاں پاس ہوا کہ ایک بار پینے پر چھوٹ دی جائے گی سجا میں جرمانہ کیا جائے گا مطلب ہے کہ سراب بیہار میں ہے سراب بیہار میں چلے گی جدی آپ یا مانتے ہیں کہ ایک بار پینے والے کو چھوٹ دے کے جرمانہ سے چھوڑا جا سکتا تو آپ نے یہ سرکار کر لیا کہ سراب بند نہیں ہے اور جب بھی آپ کو سمیچھا بیٹھک کرتے ہیں یا سنسودھن بھی لاتے ہیں تو بیہار کے بھابنوں کا خیال جرور رکھا جانا چاہیے سارے چودہ کروڑ جن پرتنی دھی جنتہ جو جن پرتنی دھی کو بنایا واج صدس پنچائج سمیتی بلاغ پرمو جیلا پرسد مکیا جی بی ڈی سی ایم ایل ای ایم پی من سبھی لوگوں آپ رائے سماری کریے باہمت سے جو نرنے آئے اس رائے سماری کے انسار سمیچھا بیٹھا کر تب آپ کو سنسودھن بھی لائیے یہ سنسودھن بھیل آپ نے پدادکاریوں کے کہنے پر جو پدادکاری کئی بار کانون کو بنایا پہلے آپ نے کہا کلکٹر فسیں گے ڈی ایس پی ایس پی اس کے لیے جمعہ دار ہوں گے آپ ان سب کو کبھی جمعہ دار نہیں مانا آپ دروگا کو سسپین کچھ دن کر کے پھر آپ نے اس کو دوسرے جگہ پوسٹنگ دے دی تو آپ نے سراب پر جتنا کانون بنایا وہاں بلکل آپ کا فیلیور کر گیا پھر آج ایک سمیچہ کانون کی کر کے آپ نے سنسودھن بھی لائیا جو بلکل نہائیت مجا کیا ہے غلط ہے جیسے ٹیچر والی بات یا ان کوئی بھی ڈرون والی بات یا ہیلیکیپٹر سے آپ دو دن گھومئے آپ نے پورا دیس اس کا اپاس سورایا کیکے پا ٹھکے کہنے پر یہ کون پدا دکھا رہی ہے جو منٹل کیس ہے جس کا علاج رانچے یا ہگرہ میں ہونا بہت جوڑی ہے جو ہمیشہ بیہار کا اپہاز بنا رہی ہے اس لئے رائے سماری آبسک ہے اسی میں تین بات میں سرکار سے جاننا چاہوں گا کہ وہ دین انتیم دین کب ہوگا جب سراب جہریلی سراب سے کوئی نہیں مرے گا ایک deadline ہم چاہتے ہیں کہ سرکار دے دے دوسرا deadline وہ دن کب ہوگا جس دن کی ایک بھی سراب کا بوتل بیہار میں اس کے بعد نہیں ملے گا یادی یہ deadline سرکار نہیں دے سکتی ہے نئے سنسودhan قانون میں رائے سماری اور سارے چھو لاکھ جو ڈلیت گری بچیت دبے کچھلے لوگ سراب کے معاملے میں جیل میں اس کی رہائی کرے انتیم سراب کے معاملے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سراب ڈلیت کمجور بنچت میڈل کلاس کے ہی کوئی پڑیوار یا بچہ پیتا ہے نیتا 60% کیا یہ چاروں لوگ دارو نہیں پیتے ہیں سباس سن بوس اور دودھ کے دھولے ہیں یہ چاروں لوگ جیل آس تک چون گئے صرف گری بھی کیوں جب کی دارو ہم سب لوگ مل کے پیتے اس لئے اب سارے چھو لاکھ لوگوں کو آپ ریاہی کریے ای دی سے سمپتی جانچ کریے جو جو سراب جہریلی سراب بناتا ہو ایک دین میں جہریلی سراب آلے 35 لاکھ روپیہ کما لیے ہو لی کے دین ایک ایک بیکتی یہ کانون کامپلیٹ ٹروپ سے اس بات کو سوکار کرتی ہے کہ سراب بیہار میں بھکتا ہے اور ایسے کانون سے پولیس کو اور پروٹیکٹ کرتی اور عام لوگوں کو ایسا کانون پریشان کرے گی ظلم کے سوال پر اپراد بیہار فائلز بننے کی زورت کر کر دیا ہم سائیٹی جانج کے ساتھ ہائی کورٹ کے نہائی بھی سے ہم چاہیں گے مونیٹرنگ ہو تین مہینے کے اندر سپی ڈی ٹرائل ہو دوسی کو فاسی کی سجا ہو ہوں علم سائیٹی کی جو پدادی کار ہی ہیں وہ گرفت کار ہو اور اس میں مرمانے میں کس کی کس کی بھومی کا اس کی جانج اسی طرح آرہ ساسا رہ میں پولیس ہی دارو کھوجنے گئی تھی اور دارو کھوجنے کے نام پر جب ایک لڑکا موبائل بنا رہا تھا اس کو گولی مار دیا تھانا پرواری وہ ابھی پارس میں کوئلور میں ایک بچی کو گھسیٹ کر کے یہی پولیس مار دی اس طرح نالندہ جو مکمنتری جی کا گری چیتر ہے وہاں ایک دھانک پڑیوار کا گوہ ہے بگل میں دبنگ لوگ رہتے ہیں کھولی کے دین دھانک فیملی کے گھر میں پانچ لڑکے گئے اور انہوں نے کہا کہ آج میں تمہاری بیٹی کا دلاؤ ہوں جب عورتوں نے بیروت کیا تو تینوں عورت کو گولی مار دیا گئے اور تینوں ڈیت کر گئے نیتیز کمار جی کا چھتر ہے ہولی کے دی سات دھتیا ہوئی اسی دن ایک رامے سر پاسمان دلیت لڑکا چھو دن پہلے ماجی کی بیٹی کا سگائی ہو کے آرہا تھا اس کو دبنگوں کے دورہ اٹھا کے لے جائے جا رہا تھا جب وہ لڑکا بیروت کیا تو وہ بچی بج گئی لیکن غولی کے دن اس پاسمان کے لڑکے کو زندہ تیجاب چھٹ کے جلا دیا بیروت کیا پاسمان رام چندرمن سی تین محلے کا بیکتی کا تھا پولیس پر پتھر چلی رات میں پولیس آیا لڑکیوں کے ساتھ مولیسٹنگ کی مہلاو کا پورا نیکلیس چھل لیا سارے گھر کے پیسے لوٹ لیے گھر توڑ دیے اور اپرادی کے پتھنی کے کہنے پر ستالیس آدمی کوئی افائر لوج کیا پانچ سال کے بچوں پر افائر لوج ہوا انگریس سے بھی بڑا راج اس طرح بکسر کے بل تھر میں ایک ینگ لڑکا کو پولیس مار دی اور وہاں بھروت کیا تو پورے گھو میں پولیس رات میں ڈھوک کر ہی بہن پولو ماما کی بیدوا کو ننگ کیا اس کے ساتھ ساسور کے سامنے کوئی مہلا ہی نہیں تھی جس کو نرب ست نہ کیا ہو پتنی کو ننگ گھر شتا گیا کون گفتا بی جی پی کے راج اندر گفتا عدی 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 پور منتری عبدی عدی خسوہ راج سی بی جی پی سب ہی نیتہ مل کے گولی مر دیا سات لوگوں کی حتی کر وائے لوگ اور بی جی پی عدی عدی کے بعد پریسٹر پر اس کو چھوڑ دیا گیا دو مہینہ تک اس کا پریبار دردر کی ٹھوکر کھایا اور جب نیائے نہیں ملی روحی تگربال چودہ سال کا لڑکہ تین مالے پہ جا کی آگ چھٹ کر جندہ جل گیا بھگت سنگھ سے بھی بڑی سہاس اس سے بڑا سہاس میں دنیا میں نے دیکھا اور مرمانے میں تھانے دار سی راجے سی اور کمپلٹ بی جے پی کے سب ہی نیتا اور کوئی بولنے والا نہیں انسپیکٹر راج کے خلاف بینے بیاری بیدائی کہتا ہے کہ اپنے کو ہجرہ بنا دیا یہ بیدائی امپی منتری ہجرہ ہے بنائے نہیں ہجرہ ہے یہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے دلال ان لوگ سے بڑا دلال جو مافیاؤں کی دلال ہی کرتا ہو پناہ دکاریوں کی دلال ہی کرتا ہو ہجرہ بنا دیا ہجرہ پیدا ہی ہوتا ہی لوگ بیدان سب میں دو دو پولیس بیدائی کو پر ظلم کرتی ہے دو دو ملے کا نیتا ایک صدن کا نیتا لات اور جوتا سے بیدائی کو پیٹتا ہے اوقات نہیں ہوتی ہے وہ بیہار کی سیوہ کرے جو اپنے جیلہ کی سرکسہ نہ کر سکے نبی لوگ سراب میں ابھی مر گئے بھاگل پور بھاکا جینت کسوہ مکیا کو پرسو مار دیا آٹ سال کی بچی کا بلات کار کر جندا جلا دیا چانند میں ایک گارہ مکیا کی ہتھی ہوئی ایک مکیا کے جس ٹیس کے لیے اکیلا پپویا ڈب لڑے ایک گارہ لگ بھاگ وار سدس کی ہتھی ہوتی تین جل پار سر کیوں گھر سے نہیں نکلتے یہ لوگ سراب میں اتنی گھٹنا گھٹی گھر سے نہیں نکلے اتنے بڑے بڑے جلم ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں تم لوگ نہ مرد ہو نہ موگی تم لوگ ہجرا ہو جو پولیس کے خلاف بولنے کی اوقات نہ رکھے جو اپنے سہر میں اپرادیوں کو مٹانے اور سوٹ این سائٹ کرنے کا عدی نہ رکھے جو مافیاؤں کے پیسے سے گھر اور پارٹی چلاتا ہو جو مافیاؤں کو چھوکر اور دو کرو روپیہ لے کے ایبیل سی گھٹی کر دیتا ہو پھوٹی سی بان چھپن گانجا مافیہ بلات کاری سراب مافیہ جمین مافیہ جو سہیاں اور بھتار بنا لے مافیاؤں کو اور لوگ تند کو کھر دنے کے لیے ایسے مافیاؤں کو ٹکر دے رکت چریت اور رکت رنجیت وہ کہتا ہے میں مرد ہوں دوسروں کے پیسے کے بدولت جینے والا بھی مرد ہوتا ہے جنتہ کے پیسے لوٹنے بلا بینہ مافیہ کے انہوں کا گھر بھرے گا ہی نہیں سمبیدھان کو کھردنے کی پوری اجادی دس ہزار سے لے اور انگاباز میں تین لاکھ چار لاکھ ڈاک چلا گیا تین سے چار لاکھ ہم گائے گورو جانور سے بھی بتر بکنے جا رہے دیش کے لوگ تندر کے قسمت کا فیصلہ کرے گا بالو مافیہ دیش کے لوگ تندر کے قسمت کا فیصلہ کرے زمین مافیہ دیش کے سمیدان اور قانون بابا صاحب ہم بیت کر کی رچنا کی فیصلہ کرے گا سراب مافیہ ڈرگس مافیہ بارے پارٹی بارے بی جے پی اور راجت کیا جگل وندی ہے یہ جو نیتا پدادکاری کا نیکسس ہے اور مافیہ کا اس کو چیلنج کے ساتھ بیٹانا ہوگا نہیں چلے گی مافیہ گری اور میں آپ کو بتا دوں جب تک میں چندہ ہوں نیتا اور مافیہ کو ڈرنا پڑے گا میرے مرنے کے بعد ہی یہ مافیہ اور نیتا آجادی سے جی سکتا آج بھی پندرہ لاکھ کی ڈکیت ہی بارے ساسرہ ایک مہنے میں آدھا دردن سے جاد مہ اور غلط آدمی کو جیل بھی کو کامتا پرساد کو نقسل بنا کے جیل بھی دیا ہم اس کی جانچ چاہتے ہیں کامتا پرساد کو جیل اتنے دنوں سے راجت کا مہا سچی اندولن کر رہا ہے سرکو پر ہے گھوم رہا ہے تھانے کے بھگل میں ہے سماج کارجو میں بھاگی داری ہے آخر کون ہے اس کے پیچھے تین حصہ ساسرام گریبی کے دیلیس سے بہت بہت نیچے اوپر ہے اپراد اور مافیاؤں کا گراف ہے اسی لیے ہماری پارٹی ان مافیاؤں کے خلاف لوگ تندر بچانے کے لیے جن پرتنیزی کے عدیقار بچانے کے لیے پہلے بھی میرا پنچائتی راج جو راجیب گاندی جی نے نیچے سے اوپر لوگ تندر بچانے کی ایک بڑی بیوستہ دی تھی آج آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے تو راجیب گاندی کی دین مزدور ایکٹ اور منرگا ہے تو راجیب گاندی کی دین لائی سی ہے تو کانگریس کی دین ایم چینٹرل سکول ہے جیلائی سکول ہے میڈل آج یدی سٹیپن ہے چاتر ورطی ہے بردہ پنچن ہے پیدوا پنچن ہے نشک پنچن ہے یدی سات پنچن ہے تو دین کانگریس کی ONGC NBCC ON یدی آج نو دھن پسو ہیں تو کانگریس کی ہے اسی لیے ہماری پارٹی کا ماننا ہے ساب سبدوں میں ہماری سرکار جوائے گی تو پنچائتی راج کو مضبوط کرنے کے لیے وار سدس کو پندرہ ہجار پنچائت سمیتی کو بیس ہجار مکیہ جیلا پرسط بلوک پرمک کو چالیس ہجار روپیہ بیتن مان کرے کمپلٹ دوسرے چیز بہت کیلئر ہے ہماری سرکار آتے بلوک میں جن پرتی بھابن بنائے جہاں وار سدس کا بھی جگہ ہوگا جیلا پرسط کا بھی جگہ ہوگا مکیہ بیٹنے بھی تا اپنے لوگوں سے بات کر سکے بلوک میں ہوگا جہاں وہ جا کے بیٹ کے کام کر سکے تیسی چیز یہ جو پیو دھمکی دکھاتا مانرے کا اور چیزوں کا آپ چیک کٹنے کا پاور مت دو لیکن ویڈیو سیو پیو کا سی آر کلیکٹر لکھتا ہے تو اسی میں ایک کولم پنچائتی جن پرتی ندی کا بھی سی آر لکھنے میں حصے داری ہو ہماری سرکار ان کی بھومی کا تائے کریں گے تا کی کوئی بھی جن پرتی ندی کو جبر دستی آنکھ نہ دکھا سکے اور ملی بھگت سے پنچائتی راج کے لوگتند کو تبا نہ کر سکے لوگتند سمیدان کی ویوستہ اور سممان کی ادھکار کی رکھ چا کے لئے ہماری پارٹی کانگریس کو پورے بیہار سمرتن کی ہے کیونکہ انہوں نے ایک بھی گنڈا موالی مافیا چور اچکے کو ٹکٹ نہیں دیا ہے انہوں نے بھلاتکاری گھنجہ مافیا کو ٹکٹ نہیں دیا ہے نہائی تے اب ان کے پتا فریڈم فائٹر ہی نہیں سماج واد اور سنگرز کا ایک کانگریس نے اس پریبار کو ٹکٹ دیا ہے ہماری پارٹی پان ہو یا ڈھنٹی جتنی طاقت ہوگی ہماری حیثیت اس میں ہم پوری طریقے سے کانگریس کے ساتھ کھرے ہو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ ہم نے سب کچھ کہ دیا ہو ایسے چھو پوچھ چکی کانگریس کو کھلی لڑنا تھا کانگریس کھلی نرنے لینی تھی انہوں نے جو نرنے لیا میں نے یہ بھی کہا تھا وہ دیں گے تو لڑیں گے نہیں دیں گے تو کانگریس اچھے بیکٹی کو دے گا کانگریس پرم سپورٹ کو ٹھیک ہے